بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو اسلامباد کی سیر کرا رہے ہیں اسلامباد دنیا کے خوبصورت ترین کیپٹلز میں سے ایک ہے اس پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کتنا خوبصورت سے کیپٹل دنیا اس طرح کے کیپٹلز کو ترستی ہے جہاں پہ ہر طرف سے گرینری ہو خوبصورت پہاڑ اور خوبصورت موسم یہاں پہ ہر وقت موسم اچھا ہی رہتا ہے تقریباً میکسیمم اچھا ہوتا ہے ایک آدھ دن اگر گرمی ہو بھی جاتی ہے تو نیکس ڈے اس میں یہاں پہ بارش ہو جاتی ہے یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ بھی بڑے تعمیز کے ساتھ ٹریفک چلاتے ہیں اپنی لین میں رہتے ہیں اگر آپ لین کی پاسداری نہیں کرتے ٹریفک کے اصولوں کی ٹریفک کے اصولوں کو آپ فالو نہیں کرتے تو یہاں پہ چلان بھی ہو جاتا ہے یہ روڈ جو ہے جہا رائے جی کشمیر ہائیوے اور تھوڑی دیر میں کشمیر ہائیوے میں ہم پہنچ جائیں گے یہ لیں جی کشمیر ہائیوے میں ہم پہنچ گئے ساتھ آپ گرینری دیکھیں بڑی خوبصورت سی گرینری ہے اوپر بادل ہیں بڑا زبردست سا موسم ہے آج اس موسم میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں ہم ایسی جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں جہاں پہ آپ کا خرچہ ہی نہ ہو بہت اچھی چیزیں اور بہت قیمتی چیزیں آپ لے سکتے ہیں لیکن سستے میں اس مہنگئی کے دور میں اس طرح کی چیزیں بتاتا تو ہر کوئی نہیں ہے لیکن میں خیر ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ایک سرپرائز ہے کہ ہم آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں تھوڑا سا اور سبر کریں ہم آپ کو ایک بڑی خوبصورت جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں جہاں پہ دنیا کی ہر چیز آپ کو مناسب ریٹ پہ مل جاتی ہے اسلامباد میں ٹریفک جیم بہت کام ہوتی ہے اس طرح کے کئی فلائی اور بنائے گئے ہیں جیسے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے خوبصورت سے فلائی اور ہیں یہاں پہ ٹریفک روان دواں ہیں تھوڑی ہی دیر میں ہم ارتوار بزار پہنچنے والے ہیں ارتوار بزار میں آپ روز مراکی ہر چیز آپ کو یہاں سے مل جاتی ہے اور انتہائی مناسب دام میں بس ہم اب اتوار بزار کی سامنے والی دیوار کے ساتھ ہیں اور ہم تھوڑی دیر میں انٹر ہونے والے ہیں لو جی یہ انٹری پوائنٹ ہے یہاں پہ بڑا کافی رش ہوتا ہے لوگ بڑی تلار میں یہاں آئے ہوتے ہیں اور تھوڑا سا وقت لگے گا لیکن ہم انٹر ہو جائیں گے فسٹ پارکنگ میں پارکنگ میں بھی جگہ ڈھوننا ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے بس آپ نے گاڑی کو دیکھنا ہے ایستہ ایستہ چلتے رہنا ہے کہ کون سی گاڑی نکل رہی ہے اور آپ نے اس کے پیچھے ٹھہر جانا ہے تاکہ وہ نکلے اور آپ اپنی گاڑی وہاں پہ کھڑی کر دیں یہ دیکھیں جی خوبصورت سے کالین ہے چھوٹے چھوٹے کالین ہے اپنے ڈرینگ روم میں آپ بچھا سکتے ہیں وہ بھی پانچ سے چار سو روپے میں تین سو چار سو پانچ سو روپے کی رینگ میں یہ مل جاتے ہیں لیکن یہ بڑے کالین تو بہت مہنگے ہیں یہ آپ کو کوئی پانچ سات ہزار روپے میں ملتے ہیں کیونکہ اس کی تو لنٹھ بھی زیادہ ہے اور ہیں بھی یہ نیوب میں یہ بچوں کی ساس دیکھیں بچوں کی بڑوں کی ساروں کی ہے اس میں وہ پانچ پانچ چھے چھے جوڑے ہیں ایک میں اور ڈرینگ سو روپے کا جوڑا مل رہا ہے اور بڑے ہائی فائی کوالٹی کے ہیں اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے دھولیں تو آپ کے پاؤں میں سمل بھی نہیں آئے گی خوبصورت سے جوڑے ہیں آپ کو ڈیڑھ سو روپے میں ڈیڑھ سو روپے میں تو کچھ بھی نہیں ملتا لیکن آپ کو چھے چھے جوڑے مل رہے ہیں جراب ہوں گے اس سے سستی جگہ اور کہاں ہوگی یہ دیکھیں جی اگر آپ نے بیگ لینا ہے ٹریولنگ بیگ لینا ہے سکولز کے بیگ لینا ہے یہاں پر بڑے مناسب پیمنٹ میں آپ کو مل سکتے ہیں جی برطن ہیں انٹیک برطن ہیں دیکھیں ٹرافیاں ہیں اور اچھے اچھے یہ دیکھیں جی بچے ٹرافی لے ہاں جی یہ دیکھیں ٹرافی بچے نے لے لیا جی اور یہ بیس بیس روپے کیسے ساری چیزیں میری ہیں کوئی بھی چیز یہ دیکھیں جی اللہ دین کا چراغ ہے اس کو اگر آپ رگڑتے ہیں تو یہاں سے جن نکلتا ہے اور جن کو آپ جو حکم دیں گے وہی یہ ساری چیزیں ہیں آپ کہیں گے کہ پیسوں کی بھری بھری دے دیں تو وہ پیسوں کی بھری بلکہ ڈالر کی کیونکہ روپے کی قدر کم ہوگی آپ ڈالر مانگتے ہیں جن بھی یہ بچوں کے کھلو نہیں ہے جی یہ پچاس پچاس روپے کا آپ کو میرا ہوتا ہے کوئی تیس تیس روپے کے یہ دیکھیں یہ خوبصورا سے بیگ ہیں اس میں بڑے کارڈز ہیں مختلف لیکن یہ بھی ہم نے اک لیا تھا لیکن یہ سکس ہنڈرڈ میں انہوں نے دیا تھا نہیں سکس ہنڈرڈ انہوں نے کہا تھا لیکن ہم نے ان کو چار سو روپے کا لیا خوبصورا سی ڈالز بڑی زبردست ڈالز ہیں یہ بھی سو سو روپے کی دے رہے تھے کیا بات ہے جی یہ میٹ ہیں جی یہ پاؤں پہ جن میٹ پہ پاؤں رکھیں گے آپ کے پاؤں چھلنی ہو جائیں گے ان کے اندر کانٹے لگے ہو گئے تھے پتہ نہیں انہوں نے کس سوچ کے ساتھ یہ میٹ بنائے ہیں میرا تو ایک دفعات لگا بڑا زخمی ہو گیا یہ دیکھیں جی خوبصورت سی پینٹس شرٹس ٹی شرٹس آپ کو یہاں پہ دو دو سو روپے کی میری ہوتے ہیں جو کہ یہ امپورٹڈ ٹی شرٹس ہیں یہ پرائم نیو پرائم ہے یہ بھی انتہائی مہنگے ریٹ میں یہ میرے تھے سستے میں نہیں مہنگے ریٹ میں یہ کوئی پچیس پچیس ہزار کے میرے تھے لیکن اس شاپ والے نے تھوڑا سا مہنگا لگایا ہوتا ریٹ بچوں کی ساری چیزیں اویلیبل ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں جی شوز ہیں بڑے کمال کے شوز ہیں نائکی کے شوز ہیں جو اچھے برینڈز ہیں باہر کے ان کے سارے شوز یہاں پہ آپ کے مل سکتے ہیں اور کمال کے شوز ہیں یہ بھی تین تین سو سے لے کے پانچ سو سات سو روپے تک کی رینج میں مر رہے ہوتے ہیں یہ پتھان اپنی مرضی سے دے رہے ہوتے ہیں جہاں پہ ان کا دعو لگے وہ لگا لیتے ہیں یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ان کو کس قیمت پہ لے لیں خوبصورت سے برطن ہیں یہاں پہ بڑی کمال کے برطن ہیں یہ خیر نیو ہیں لیکن پرائیس ان کی بہت ہی مناسب ریٹ تھی یہ دیکھیں آپ اگر سٹیل کے برطن لیتے ہیں پلاسٹک کے لیتے ہیں ششے کے لیتے ہیں یہاں پہ آپ کو ہر طرح کی ورائٹی ملے گی یہی برطن آپ کو بہت مہنگی ملتے ہیں لیکن یہاں پہ سستے ہیں یہ دیکھیں جی سبزی کمال کی سبزی ہے اور فریش سبزی آپ کو یہاں پہ میدی ہے اور سر یہاں پہ تو اسی روپے کلو ٹاماتر مر رہا ہے جبکہ مارکیٹ میں ڈیڑھ سو روپے کا مر رہا ہے یہ دیکھیں جی بیگن بیگن کھانے سے سنے بندہ خوبصورت ہوتا ہے ان کی چکل کی طرح جیسے کالے ہیں اس طرح نہیں ہوتا آپ بھی ایک دوہ ٹرائی کریں ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے بھی ٹرائی کی تھی بڑے خوبصورت ہو گیا ہے ہمارے دوست ہیں کاشف صاحب